بسم اللہ الرحمن الرحیم مداخلت پر از خود نوٹس کی سمار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی دورانے سمار چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ای سی ال رول دوہزار دس کا سیکشن دو پڑھیں رولز کے مطابق کرپشن، دہشتگردی، ٹیکس نادہندہ اور لون ڈیخالٹر باہر نہیں جا سکتے کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نادہندگان والے رول میں ترمیم کی ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم کے تخت پر براجمان ہونے گی پلاتینیم جوبلی کے موقع پر شاہی ٹکسال کی جانت سے ساڑھے آٹھ ہنچ قطر کا سونے کا سکھا تیار کر لیا گیا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق پندرہ کلو گرام کا سکھا برطانیہ کے ایک گم نام پرائیویٹ کلیکٹر نے تیار کروایا جس کے دونوں اطراف کے ڈیزائن کو ملکہ نے منظور کیا تھا ریپورٹس کے مطابق اس سونے کے سکھے کی تیاری میں چار سو گھنٹے لگے جبکہ اس کی قیمت پندرہ ہزار پاؤنڈز یعنی اٹیس لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بچے کے موں سے اپنے لیے شیر سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی مریم نواز بزشتہ روز لاہور میں چھاپے کے دوران مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے عہددار کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کمال احمد کے گھر تازیت کے لیے پہنچی جہاں انہوں نے اہلکار کے اہل خانہ سے ملاقات کی دنیا کے کم عمر ترین عرب پتی ایک ایسے فرد ہیں جو تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکے امریکہ سے تعلق رکھنے والے الیکزینڈر وانگ بچپن سے ریاضی میں دلچسپی رکھتے تھے اور کوڈنگ اور ریاضی کے مقابلوں میں شرکت کرتے تھے ان مقابلوں میں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے مگر اب پچیس سال کی عمر میں وہ دنیا کے کم عمر ترین سیلف میڈ عرب پتی بن گئے ہیں اور ان کی کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف قدمات فراہم کرتی ہے انیس سال کے عمر میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو چھوڑ کر سکیل اے آئی نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی بھارتی دار الحکومت نئی دہلی میں دو سو چالیس فٹ بلند کتب منار شہر کی سب سے مشہور اور شاندار یادگاروں میں سے ایک ہے عالمی سکافتی ورسوں میں سے ایک کتب منار کو ممکنہ طور پر افغان مناروں سے متاثر ہو کر کامیابی کی علامت سمجھے جانے والے منار کے طور پر دہلی کے پہلے سلطان کتب الدین ایبک نے گیارہ سو بانوے میں ہندو حکمرانوں کو اشکست دینے کے بعد بنایا تھا تاہم اب ایک بھارتی عدالت آئندہ چند ہفتوں میں کتب منار کے حوالے سے کھڑے ہونے والے تنازع کا فیصلہ کرے گی ناظرین آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز